موسیقی جد میں آتا جا رہا ہے اس کی سیماؤں میں آتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں سمیت پیر جی بات کرنے کے لئے آپ کا سواگت ہے سمیت جی سنجی سر نوشکار پرام شو پہ بلانے کے لئے سادوباد اور آبھار تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میڈلیسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حماس کا جو حملہ تھا یہ کیول اسرائیل پہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ اسرائیل پہ نگاہیں اور پوری دنیا پر نشانہ کچھ اس طرح کی بات تھی سر بہوان شریعہ نیش کا نام لیتے ہوئے شریعہ نیش کرتے ہیں یہ جو اب حماس کا حملہ تھا یہ ایک موڈل تھا سر موڈل تھا کہ کیا کچھ ہزار جہادیوں سے سرپرائز اٹیک کر آکے آپ ایک شہر ایک سٹیٹ یا ایک کنٹری پہ قبضہ کر سکتے ہو کیا آپ سویلینوں کو بے تہاشا مار کے ایک سرکار کو جھگا سکتے ہو کیا آپ سویلین اور بچوں کو زندہ جلا کے ایک ملٹری کو پیلرائز کر سکتے ہو کیا آپ اگر زمین سے حملہ کرو آپ لینڈ سے حملہ کرو آپ آسمان سے یہ پیرگلائیڈر والا حملہ کرو روکٹ چلا تو کیا اس سرپرائز اٹیک سے اور جو ہیومن میسکر سے آپ ایک نیا جہاد کا موڈل تیار کر سکتے ہو اسرائیل تو ٹیس بیٹ تھا کہ اگر آپ اسرائیل میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جہاں آپ بات کریں ہمارے چکر نیک کی جہاں آپ بات کریں ایسے کئی ساری جو ہر کنٹری کی ان کی آپ بات کریں سنگاپور جیسی کنٹری کی آپ بات کریں چھوٹے موٹے یورپین کنٹریز کی آپ بات کریں کسی پٹکولر سٹیٹ یا یونیٹ ایریٹری کی کیا یہ موڈل سکریہ ہو سکتا کیا یہ موڈل ایکسپریمنٹیڈ ہو سکتا ہے اور ویسی بھی جو جہادی یہ یوز کیے گئے یہ سولہ سال سے بائیس تیس سال کے لڑکے تھے جن کا پیچھے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کوئی انٹل نہیں تھا یہ نئی کھیپ تیار کی گئی اور جن کو بیجا گیا مارنے کے لئے سر پرکلپ نہ کرے کساب یہاں آیا اور کتنی ہتھیائے کر گیا چاہے ہم نے اس کو فاسی پہ لٹکا بریانی بھی بہت کھلائی بٹ یہ تو سولہ سو یا دو ہزار کساب بیجے تھے انہوں نے اگر یہی پانچ یا دس ہزار کسابوں کو بیجا جائے مطلب تو کیا ہو سکتا ہے کتنی ترازدیاں مچا سکتے اور یہ بے تہاشا سیویلینوں کو مار رہے تھے بچوں کی گردنیں کلم کر رہے تھے عورتوں کا ریپ کر رہے تھے سب کو کڈناپ کر رہے تھے اور بچوں کچھوں کو کڈناپ کرو پھر نیگوسیئٹ کرو تو یہ ایک موڈل ہے جس میں آپ زمین سے آسمان سے اور لینڈ سے تینوں جگہ سے اور سمندر سے حملہ کرو گے اور دیکھو گے سرپرائز اٹیک اور سرپرائز سیویلین میسیکر سے کین یو ون اکنٹری سٹیٹ اور پیس اف لینڈ یہ تو ایکسپریمنٹ تھا سر اور جب یہ اگر اسرائیل پہ چل گیا تو یہ کسی پہ بھی چل جائے گا تو اسی لئے تو جو دنیا کی روح کافی ہوئی ہے آج وہ اسی چیز کو لے کے کافی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے سچا ہی یہ ہے سر کوئی اس بات کو نہیں بول رہا کوئی اس چیز کو نہیں بول رہا اور کل اگر آپ بنجیمن نتین یاؤں کا سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے کل مافی مانگ یہ بولا پہلے میں نے بولا تھا کہ اب میں مافی مانگتا ہوں کیونکہ شاید اب اسرائیل بھی یہ سمجھ گیا بھائی یہ انٹیلیجنس نہیں تھا انٹیلیجنس کین پریونٹ انٹروجن انٹیلیجنس کین نوٹ پریونٹ انویجن یہ تو انویجن آف اسرائیل تھا اور اسرائیل پہ موڈل سیٹ کرو ڈسپوزبل جہادیوں کو یوز کرو اسلا بھروض راکٹ چلا اور سرپرائز اٹیک سے ایک ایک کر کے سٹیٹ ایک ایک کر کے زمین یا ایک ایک کر کے شہر یا ایک ایک کر کے ڈسٹرکٹ لیتے رہو موڈل یہ ہے سر یہاں ڈر کا بار یہاں چنتہ کا وشہ ہے اور ان کا دن یہ ہے شروعات اسرائیل سے کریں گے اور اگر اسرائیل کو یہ میڈلیجنس سے گائب کر دیتے تو میڈلیجنس کو منانا تھا ان کے گلے کی جو ہڈی ہے وہ یہ چھوٹا سا یہودیوں کا سٹیٹ اسرائیل اگر اسرائیل ہڈ گیا تو پورا میڈلیجنس جیسا ہم یونائیٹڈ سٹیٹس ہوں ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں ہم فارمر یو ایس ایس آر کی بات کرتے تو ویسی ہوتا ان کے گلے کی جو ہڈی ہے اور یہ خلافت جو کھلیپیٹ جسے کا ایک کونسپٹ ہے یہ کھلیپیٹ اسٹیبلش ہو جاتا اور آپ جانتے ہیں خلافت جب اسٹیبلش کرنا ہے وہ ہندو ہائے وہ کرشن ہائے وہ یزیدی ہو یا وہ یہودی ہو سب کو ہٹاؤ اور خلافت بناو ایکسپرمنٹ تو اس کا نصر اب دنیا کب تک شتل مرگ بنی رہے گی یہ دنیا پر نربر کرتا پر اگر آپ سچ مانے تو سچ یہ تھا نہیں تو بنجیمن نتن یاہو نے کل مافی کیوں مانگی کیوں اس کو انٹل فیلیر قرار نہیں کیا جاتا اس میں آپ چائنہ کا ہاتھ دیکھئے اس میں نورتھ کوریا کا ہاتھ دیکھئے اس میں آپ ترکی کا ہاتھ دیکھئے اس میں آپ لبنان کا ہاتھ دیکھئے اس میں آپ پاکستان کا ہاتھ دیکھئے سب لوگوں نے مل کے یہ چال چلی سب لوگوں نے مل کے یہ جو چکر ویو ہے وہ بنایا اور بیچارے یوگود یوکھوں ختم کرنے کی پوری پوری سازش تھی آج آج تو یہ بھی سورس کہہ رہے ہیں سنجے سر کہ یہ جو حماس کے کچھ لیڈر ہے حماس کے یہ تو کہہ رہے گا گلتی ہو گئی اگر آئی ڈی ایف کو ہم نے چھ گھنٹے کہہ لیے پیرلائز کر لیا آئی ڈی ایف کچھ کرنی پہ چھ آٹھ گھنٹے تک یہ تو ہم نے دو ہزار بیجی تے اگر ہم دس ہزار یا بیس ہزار بیج دیتے تب تو شاید ہم اسرائیل فتا کر لیتے یہ نیک ہے یہ ان کا ہر سٹیٹمنٹ آئے تب تو ہم اسرائیل فتا کر لیتے اگر ہم بیس ہزار بیج دیتے تو ایک آتھ لاکھ لوگوں تو ہماری سکتے ہیں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں تو یہ جو بربرتہ ہے یہ جو چیز انہوں نے دکھائی ہے وہ ہے کہ سولوی بلکہ چودہ سو سال پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے ہیومنٹی کی کتنی ڈیولیپنٹ ہو سائنس ٹیکنالوجی کیا بات کریں آٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں روبو ٹیکس کی بات کریں آئیو ٹی کی بات کریں چپس کی بات کریں راکٹ کی بات کریں بچوں کو زندہ جلاو اتنی دہشت فیلاؤ کی جو سرکار ہے جو شیاسن پرشیاسن ہے وہ ستبد ہو جائے وہ برمیت ہو جائے انہیں پتا ہی نہ ہو سرپرائیز تو ون یہ ان کا موڈل تھا سر جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ان کا موڈل تھا اور یہ اس کا بعد میں ایکسپینشن کرنا تھا وہ اس لیے کیونکہ ہماس کا جو چارٹر ہے اور اس کو ہم ایک بار ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ہماس کا چارٹر کا جو آرٹیکل الیون ہے انوچھت گیارہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پوری کی پوری جو فلسطین جس کو وہ کہتے ہیں یعنی جہاں اسرائیل ہے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وخف لینڈ ہے اور لخف لینڈ it says that land of palestine is an islamic وخف consecrated for future muslim generations until judgment day یہی concept ہے وخف کا اور پھر دوسرے chapter بھی کہتے ہیں this is the law governing the land of palestine in the islamic sharia law and یہ سنیے دھیان سے and the same goes for any land the muslims have conquered by force because during the times of islamic conquests the muslims consecrated these lands to muslim generations till the day of judgment تو صاحب یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں تماشے بازی چاہے وہ بھارت میں جس کو کہتے ہیں بھارت بھی آپ کی جو ہے وہ وقف لینڈ ہے اس کے حساب سے پورا بھارت کیونکہ یہاں مسلمانوں کا راج رہا ہے جہاں بھی مسلمانوں کا راج رہا ہے وہ دور خلافت ہے اور وہ پوری کی پوری ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کی ہے باقی جن لوگوں نے بھی یہاں پر بعد میں راج کیا ہے چاہے وہ انگریز ہوں اور چاہے ہندو ہوں یہ سارے انٹروڈرز ہیں انکروچرز ہیں یہ ہے فنڈیمنٹل لاؤ شریعہ لاؤ جی سر اس میں ایک چیز کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے ایک آپ کے پاس تل قیامت کے دن تک مطلب موٹا موٹا کانسیپ یہ سمجھ آیا مجھے تو مطلب جہاں بھی آپ نے ایک بار اسلامی آکرانتوں نے زمین جیت لی وہ ان کی ہے اور جو اس کے بعد آئے گا وہ انٹروڈر ہے تو مطلب جو بھی آپ نے ایک بار فتح کر لیا وہ آپ کا ہے اور یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے پہلی بات تو جس یہ پیلستین کی بات کرتے کیا انہوں نے پیسے لے زمین نہیں بیچی تھی یہود سے پیسے لیے باقاعدہ پیسے روچائل نے پیسے دیئے تھا تب تو اسرائیل بنا تھا آپ نے پیسے دے کے زمین بیچی پر اب بھی کہتے ہو زمین ہماری ہے آپ human rights کی بات کرتے ہوں بھائی آپ نے human rights charter sign ہی شریعہ کوئی charter sign کی اجیف پہ خدا آدمی کو human rights دیتا ہے دوسری بات تیسری بات تو جو modern day contract ہے جو modern day land record جو modern سب بیتا جس حساب سے چلتی تو آپ کے لئے بیمانی ہے تو آج کسی country کا جنڈا ہے کسی country کی boundary تو آپ کے لئے وہ بیمانی ہے تو پھر تو وہی والی بات ہوگی جہاں اسلام نہیں ہے ہر جگہ اسلام کو پھیلانا ہے بھائی خوک اینڈ ٹوک یہ آپ کا چارٹر ہے حماس کے چارٹر میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ جہود کو اسرائیل سے نہیں پوری دنیا سے ختم کرنا تب تک قیامت نہیں آئی ہم سحی بخاری 2925 کوٹ کرتے ہوں بلکل سر پوری دنیا میں سے ختم کرنا ہے تو مطلب ایک ریلیجن کو جب تک ختم نہ کیا جائے تب تک قیامت آئے گی نہیں اور یہ ہمارا چارٹر ہے اور یہ لوگ بات کرتے ہیومر رائٹس کی میرا چارٹر ہے میں تمہیں ختم کروں گا تم دنیا میں جہاں پہ ہو تب میرا بہا ہو گا دوسری بات جو حزباللہ کا ڈپٹی چیف ہے اس کا تم بھی میرے دشمن ہوگے ایسے کافروں میں ہم آتے ہی سب نون بلیور تو کافر ہی ہیں تو مطلب یہ چیز ہے یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی دنیا کب تک پلٹکل بنا رہے گا کب تک اس چیز کھل کے سامنا نہیں ہوگا آج پریستی یہ سر ایراک میں امریکن سب کہتے ہیں کہ اسطامپول کی ایک سڑک پہ بھی چلنے کی جگہ نہیں تھی اپنے پیلس سے ریلی تک اسے ہیلکاپٹر میں جانا پڑا کیونکہ جگہ نہیں تھی گئی مطلب وہاں ریلی کو اتنے لوگ آئے ہیں اور کل میں ایک اور ویڈیو دیکھا ماسکو میں ایک ریشیا میں ایک جگہ ہے نام مجھے یاد نہیں ہے وہاں یہ کچھ چیچینی مسلم انفلٹریٹ گئے اور یہ ائرپورٹ میں کس چکر میں گئے تھے انہیں پتا لگا ٹیلی ویو سے کوئی جہاز اتر رہا کہہ رہے کہ جب جہاز اتر گا ہم ان جو کو مارے گے یہ یہ کامن چیز ہوگی یہ چیز دیکھ میں ہران ہوگیا کہ یہ ریشیا میں ہو رہا پتن کی نیچے یہ ہو رہا ہے اور جو جو جہاز آئے گا اس میں اترنے یہودیوں کو ہم ماریں گے آپ جمعہ کی نماز دیکھ جمعہ ملین لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا اور یہاں جو ہم پرکلپ نہ کر رہے جو آپ کو یہ لوگا سنجھے سنجھے جی میں جایپور آیا تھا تو میں سنجھے یہاں سے کر لی اب میڈل لیس تو پورا ٹپ چکا ہے پورا بھر رہا ہے اور جیسے جیسے اسرائیل اندر جا رہا ہے جیسے جیسے ٹنلوں میں مرتیو ہوگی اب اسرائیل کے ویدیش منتری نے کہا گازا کی ٹنل سنجھ سنجھ بنے گا گازا کی ٹنلے ہزار دو مر گئے اتنی ہو گئے اور یہ جو میڈل لیس میں بنتا ہوا اوال ہے سنجھ سر اگر یہ جہاد میں کنورٹ ہو گیا اگر انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کر لی تو بتائی اسرائیل اور امریکہ کے پاس کیا وکلپ رہ جائے گا بڑا بم یا بہت بڑا بم یوز کرنے کے اترک کوئی وکلپ ایسے کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ تو 1948 میں بھی کر چکے ہیں یہ تو انہوں نے 1967 میں بھی کیا تھا اور 1973 میں بھی کیا تھا سب کا نتیزہ تو یہ کی ہوا تھا عرب دیشوں کی ہار اور اسرائیل کی جی سر وہ تو ہوگی بٹ دیکھئے ہوگا کیا جب آپ بڑا بم یوز کروگے تو لوگ مریں گے لوگ مریں گے تو بھولیں کہ سب آم جہاد کرنے سر آپ تو سوچئے حماس کا چارٹر کیا کہتا ہے حماس کا چارٹر تو کہتا ہے کہ ہمارا یعنی مسلمانوں جو جنم ہے وہ جینے کے لئے تھوڑی ہوا ہے وہ مرنے کے لئے ہوا ہے تو موت میں تو زندگی دکھتی ہے زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو اس وقت دکھ منانا ہے جیدی آپ بہت لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو آپ تو ان کے اوپر اپکار کر رہے ہیں آپ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں جی تو ایک سپرس ڈیلیویری وید ریزن ایک تو ایک سپرس ڈیلیویری ہو جائے گی اور ریزن کے ساتھ ہو جائے گی بس خورو کی شوٹی شوٹیز اوپر ہو جائے گی اس پر ویچار کرنا پڑے گا لوجسٹک کیا مینٹین کیا جائے پروڈکشن کہاں سے کروا دے یہاں پہ ایک چیز اور ہے سر دیکھئے یہ لوگوں خاص کر میڈل ایسٹ میں یہ مانتا ہے کہ بھائی the life starts after death ابھی حماس کے ایک لیڈر ابھی اوپر ہے آج کل اب پتا نہیں اس کو حورے ملی کیا میری لیڈی اس کو پتا نہیں کہ اگر کچھ بچے مر بھی گئے تو باقی بچے رہیں گے تو ہم تو بچے اس لئے پیدا کرتے تاکہ وہ شہید بن جائے شہید بن جائے تو یہ جو آپ کا آقل ہے ہم تو بچے اس لئے پیدا کرتے ہیں تو یہ جو ریس لگی ہے مرنے جو لوگ نکل نکل نہیں کر پائے تو یہ جو ہمارا آنکلن تھا کہ ایران نے اپنے جو اسلاح ہے آس پاس کی کنٹریوں میں بات رکھ ہے اب بچارہ اسرائیل بیچ میں اور کروڑوں لاکھوں لوگ جہاد کرنے کے لئے تیار ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جھوو کو یہود کو ختم کرنے کی فراق میں ہیں اور ان میں کچھ لوگ تو پتا کیا کرے اس اچھا موقعور نہیں ملے گا سارے لوگ اکٹے ہیں سارے لوگ اچھا ابھی یہ کچھ ملین یہود ہیں ان کو ختم کر لو آدھا کام تو ہو گیا پھر بچے کرسجن اور ہندو ہندو بودھس بودھس ان کو بعد میں دیکھ لیں گے پہلے ان کو نفتان لوگ تو یہ جو کنیٹڈ ورلڈ کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ جو گلوبلائزیشن کی باتیں کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کلچرل ایک ساتھ رہنا اب ہنری کسنجر کی بات کریں اس نے تو بلکل ساف کہا کہ یورپ نے سب سے بڑی گلتی کر دی اور کرسجن کنٹریوں نے کہ آپ نے اپنی سب بھتا سے جن کا میل جول نہیں تھا ان لوگ کو اپنی سوسیٹی میں آنے دیا ان لوگ کو اپنی سوسیٹی میں رہنے دیا اب سر یہ جو کلاش اپ سیویلیزیشن کی بات چلو میں تو کئی ٹائم سے کہہ رہا ہوں اب کل پرسو دیکھے ڈونالڈ ٹرم صاحب کہ بیان نکال یہ تو ڈونالڈ ٹرم کہہ رہے آپ ایلان مسک کو بھوکت بھی دیکھے کہتا بھائی اور ڈونالڈ ٹرم کا کل رات کو بیان آیا کہتا بھائی جس نے پرو پیلس تین بات کی ہے میں جیتا الیکشن میں سب کو سوال یہ ہے کہ آپ مانسکتا سے نہیں لڑ سکتے آپ وقتی سے لڑ سکتے وقتی کو ڈیپورٹ کر دوں کہ کوئی بات نہیں پر یہ تو مانسکتا ہے یہ مانسکتا آپ مانسکتا سے نہیں لڑ رہے سکتے آپ یہ جو فطرت ہے کہ the life begins after that یہ جب میں آپ کو ایک بھائی میں نے یہ چیو کیا یہ ہوا تو جب وہ واپس ہے تو بھائی ایسا ہے اگلی بار سے کوئی singapore in pakistan نہیں جائے گا تو لوگوں نے پوچھا بھائی سیب کیا ہو گیا سر کیوں نہیں جائیں کیا ہو گیا بھائی in my whole trip I never met a person who was interested in this life they were all interested in the life after death and nothing for them نہ میرکوز ان سے کچھ لینے کو تھا نہ دینے کو تھا اگلی بار پاکستان کرپیا کر کے نہ جائے یہ ریالٹی ہے ابھی دیکھئے UAE نے اپنے تیور بدل دیئے ابھی آپ دیکھئے سعودی اور آردی آردی بھائی بھائی نے تیور بدل دیئے UAE نے تو بول دیا امریکہ کو بائیڈن کو بھائی یہ اپنے سعودی وں اور وہ خود کہہ رہا بھائی ہمیں جہاد کرنا ہے ایران کی تو خیر بات نہیں ایران والا کہتا کہ اگر امریکہ نے گازہ میں نہیں رکی ہزباللہ کی انگلیا ٹرگرو پہ ہے اور یہ کہتا ہے انیشنز میں جو امریکہ کی سرزمین پہ یہ ایران کا ودیش منتری ہے ہر جہادی سنگٹن سے ملتا ایران کا ودیش منتری اور اب بھی لو کہتے یہ two state solution کر دو three state solution کر بھائی میں ایک بات کہتا ہوں آپ نے two state solution کر کے دیکھو انڈیا پاکستان مسئلہ نے پڑھ گیا کیا انڈیا پاکستان شاند ہیں جن کو پاکستان چاہیے state solution اگر انڈیا پاکستان میں نہیں چلا کیا یہ اسرائیل پیلسطین میں چلے گا کوئی اس کے بارے میں مات کیوں نہیں کرتا اور جب تک وہ بڑا خسین اوباما ہے وہ کوئی بڑا ایکشن مسلمانوں کے خلاف نہیں ہونے دے گا پیچھے جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ انیلائز کو یہ بولا تھا اور دی آئیس اتنی بڑی سمسیہ بن گئی دنیا کی اور آج وہ پھر وہ کہہ رہا ہے آج بھی وہ کھل کے ہماس کا ویروت نہیں کر رہا آج بھی وہ اسرائیل کو کہہ رہا تم سائیم مرت ہو تم زیادہ دکت بات کرو اور یہاں ایجیفٹ کے لسی سی بات کرے کہ ریفکال سی سی کہتا بھائی آگر یہاں ریفیجی آگے مجھے تب حملہ کرنا پڑے گا میں سانائی پرنسولا پر اپنا ڈیفنس اپنا ڈیفنس مجھے اپنی پھر ایو اٹک لیبنون اٹک کرے گا سیریہ اٹک جان دیرہ سودی اران دیرہ اور اس میں ایک آدمی کا میں وشیش کا ذکر کرنا چاہوں گا یہ جو یوے کے ویڈیو ہے انگلیش پہ کہیں سامیلن میں بیٹھے تو وہ ٹرانسلیٹر کہتی آپ ارابک پہ بولو میں ٹرانسلیٹر کہتا نہیں نہیں آگر سپیک انگلیش سو نا دیر نو ڈیزوننس کہتا اس نے بولا بھائی دنیا میں سب سے ڈیرڈیٹ تیرر سب یورپ سے نکلیں گے کیونکہ یہ جو تم نے پولٹیکل کریکٹرز دکھائی ہے یہ جو تم نے لوگ کو آنے دیا ہے اس کا تمہیں فل گغت نہ پڑے گا اور اس نے کہ کوئی کہتا مجھے اسلام سمجھ آتا مجھے میری سمجھ جاتا ہے بیٹر دن یو یو آل رون گ اس سے زیادہ کلیریٹی آپ کو کوئی دے نہیں سکتا آج کے ڈیٹ میں اسے سب سے لیبرل مسلم کاؤں گا کیونکہ وہ کلیر باتا آپ کو بھائی نہ آپ کو میڈلی سمجھ آتا نہ آپ کو اسلام سمجھ آتا آپ کو اسلام آتنگوات سمجھ آبادی مسلمانوں کی آبادی 9% 10% ہے پر آپ دیکھئے جو بچے سکول میں پرامری سکول کو آنکرن کرے فرانس میکرون پرامری سکول کو آنکرن کرے وہاں آبادی بتائے کتنی ہے دس سال پندرہ سال بات آپ کی آبادی ہو جائے گی وہ پندرہ سال بات آپ کا مین آبادی کتنی ہے وہاں پرسنٹیج دیکھئے دس سال بات کیا ہوگا یہ آپ دکھ رہا کیا ہوگا دس سال بات پرستی کہاں آئے گی اس کے بارے میں کوئی دنیا میں بات نہیں کر رہا حماس کے چیارٹر کی بات نہیں کرے کیا کہ رہا یونائیٹڈ نیشنز بھائی سیر کچھ نہیں بچی ہی لیٹرلی سیڈ نیشنز بھائی تم کچھ نہیں بچ اور جو یونائیٹی نیشنز کا سیکیٹری جنرل ہے کہ ہمارے لوگ وہاں آرے جا رہے دنیا میں اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی کیوں نے ہیڈ بنایا کیوں تو سویلین یہ روکٹ چلا چلا چینا نے ہر سب سے بڑی دکت تو یہ جو لوگ آپ کے یہ رہ رہے ہیں ویدیش کے کنٹریوں میں آپ دیکھیں آسٹریلیا میں اتنا بڑا جلسہ فراس میں نیوز لینڈ تک پرو ہما سمرتن کے جلسے نکل رہے ہیں کینڈا میں نکل رہے ہیں پوری یورپ میں نکل رہے ہیں سر برسلز مرنے سے پہلے وہ سات لوگ مار گیا وہ ٹونیشن تھا ایک ٹونیشن لیمبرو سائلینڈ کی بات کریں وہاں تو چھ ہزار یا سات ہزار ایک دن میں آئے ہیں مطلب اب یہ جو آپ کیا میں ایک ویڈیو دیکھا امریکہ میں سر قریب دو ہزار لوگ پیلیسٹین پیلیسٹین ہماس ہماس سب بکواز بازی کر رہے تھے مجھے بتائیے امریکہ میں سبزی منڈی میں آتیار بکتا ہے اگر ان دو ہزار میں سے دو سو نے میشن گن اٹھا لی اور نکل پڑے جو آپ نے ہماس کا آتنگ دیکھا وہ کبھی بھی کہیں بھی ریپلیکیٹ کر نہیں رہے گی کب تک چھپ رہے گی آپ اس کو در کنار نہیں کر سکتے نظر انداز نہیں کر سکتے جتنا جلدی آپ مانیں گے دنیا کو کھل 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 اور بھی ایڈیشنل جو بات ہے کر لیتے ہیں در شکریہ رو ہے ایک رو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکون دباویں اس ویڈیو کو اوش لائک کریں اور بعد میں شیئر بھی کریں کیو آر جہاں پر ہے اس سکین کر 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 ہماری ہارتھک ساہتہ کریں اور یاد رکھیں چار اور پانچ نومبر راشنوادیوں کا مہا کمب اس پہ جیدی آپ ریجسٹریشن نہیں کرا پائے ہے کوئی چنتہ نہیں وہ سارے سیشن جو ہیں وہ لائیو آئیں گے جیپرو ڈیالوگ چینل پر جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ پیر جی بھی وہاں رہیں گے میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں پر کہ یہ جو پورا حماس کا معاملہ ہے جیسا میں نے چارٹر نہیں ہے اور عرب دیش جو ہیں وشیشکر جو گلف کے عرب دیش ہیں قطر کو چھوڑ کے وہ سارے کے سارے اس کے کاغنیزنٹ ہیں اس کا انہیں سنگیان ہے اور اسی کاران آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے ایک ریفارم مومنٹ جیسا چلایا ہوا ہے سعودی عرب میں اب انہوں نے بہت سارے ریفارم کر دیئے مہلاؤں کو کچھ سنترتائیں دیتی ہیں وہ کار چلا سکتی ہیں ہجاب پہ جو پابندیاں تھیں ان کو بھی تھوڑا سا ڈھیلا کیا اور وہ ایک فیوچرسٹک سٹی بنا رہے ہیں نیوم کر کے پلس آئی مک کا انہوں نے پورا یہ جو پورا جو گلوبل جہادیز کا جو یہ ریپریزنٹیٹیو چارٹر ہے ہماس کا وہ اس کو بھی سماپت کر دے گا یہ جو سعودی ریفارم مومنٹ ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ سعودیوں کا جو کام تھا یہ سعودی جو ہیں وہ پہلے بھی کٹر پنتھیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جو مکہ مدینہ جہاں ہوا کرتا تھا وہ شیطر سعودی عرب کے پاس نہیں تھا یہ تو نجد کے سلطان تھے وہ تھا حجاز اس حجاز پہ قبضہ کیا انہوں نے اور اس قبضے میں بریٹن نے ان کی ساہیتہ کی اور اس کے بعد سے یہ کٹر پنتھی اور یہ جو نجد والے ہیں یہ آپ اس میں ایک دوسرے کو لجٹیمائز کرتے تھے لیکن اب ایم بی ایس نے ایک الگ راستہ لے لیا تھا اب اس کا کیا ہوگا سر اگر آپ دیکھیں جو اپنے صحیح گائن کے سعودیوں میں تو دو سعود سعود چلائیں جو وہ سارا جو ریلیجیس لینا دینا ہے اسی سے تو وہ ریلیجیس آفیر کیونکہ ایم بی ایس تب تک سکری رہے گا تب تک ایفیکٹیو رہے گا جب تک وہ اس کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے وہ آپ کا مطلب پورے مولا مولانا جتنا یہ پورا ایک سسٹم ہے اس کو سپورٹ دے گا اب ایم بی جس راستے پر چلے گا نیو پر پیکش میں ایم بی ایس نے کافی اپنے چچے رہے میرے بھائی بھائی جو باقی پرنس ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا اب یہ کہ اگر یہ ریفارم کو زیادہ دیر تک چلا پائیں چل لاتے ہیں تو جو اس کے اپنے بھائی سو کارڈ بھائی وہ 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 کسان یہ ایم بی ایس نے جو بائی کو میسیج ڈال بھائی اگر یہ اسرائیل کا گراؤنڈ سلوٹ نہیں رکا یہاں میڈن ڈیس ویڈ وار زون کیونکہ آلٹیمیٹلی اسلام اور مسلمان کے خلاف ایم بی ایم بی ایس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تو اگر ایم بی ایس اس چیز کو نہیں چلا پائیں گے تو جو وہاں پہ پیچھے وہ نے ٹاپل کر دیں گے ایک دوسرے کراون پرنس کو بادشاہ بنایا جائے گا ایسے میں اگر کوئی ایک آدمی مر جاتا ہے ایک آدمی گائی ہو جاتا کوئی بڑی بات تو چلتے رہتے وہ تو ایک نورمل پرستیتی میں نیشنل وارڈر کو ایکٹیویٹ کر دیا اب مال لیجی یوکرین کو انہوں نے سو پیس بنائے انہوں نے یوکرین کے لئے مال لیجی اسی تو یوکرین بیج دیئے بیس پیس انہوں نے ڈاک ویب کے ذریعے ہر جہادی سنگتھن کو دنیا میں بیٹ چکے مال آج گوکہ ڈالر میں can buy c4 from ڈاک ویب یہ بھی آنکلان ہو رہا ہے c4 ایکس پیس بیٹ کھر رہا ہے تو ایسی پرستی میں جب ہر جہادی سنگتھن کو پاکستان عام کر چکا پاکستان اسلا بیچ چکا یہاں وہابوں کے پاس پاور ہے ایم بیویز کچھ زیادہ نہیں کر پائے گا نیو آنسٹری کے لیے وہ چائنہ کے ساتھ ٹائپ کرنا چاہتا تھا چائنہ کے پاس آپ دیکھ رہے ایکنومی کی حالت کیا ہے اور جو چائنہ نے گیم کھلا ہمارے آئیماک پروجیکٹ کو جو گیٹوے پروجیکٹ ہے ہمارا اس کو سکٹل کرنے کے لیے ایران کا سمرت اسے تھائی آپ کو یاد ہوگا پیشے چائنہ نے یہ بھی کھا تھا بھئی ہم نے ایران اور سوڈیوں میں دوستی کرائی کرالی دوستی وہ تو دکھی رہا کتنی بڑی دوستی ہو گئی تو ایمی پروڈک کو سکٹل کرانا پاور میں بنے رہنا آج کوئی بھی کنٹری کوئی بھی کنٹری میڈل ایسٹ میں میں یوئی کو ایک 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 سکٹل مان ہوگا تھوڑا مائنس یوئی کوئی بھی کنٹری اسرائیل کے ساتھ نہیں سب کنٹری سب کنٹری آپ کہیں جا کے حماس کے ساتھ یہ دیکھئے سعودی اب ساؤ لڑائی کر رہی ہے یہ بھوکا حرام کی بات کریں جتنے بھی سنگٹ سب جہ کہیں نہ کہیں جا کہ ہماس کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کا سپورٹ ہماس کو مل رہا پاکستان میں کری پانچ ہزار جہادیوں کو انہوں نے ٹرین کیا سوڑ گل پنٹری پیسہ دیا اس کا ایوری گل پنٹری پیڈ فور در تو یہ جو اسرائیل کے خلاف سازش کی گئی یہ پیو سی تھا پروف کانسیپ تھا اسرائیل کو چنا کے آگیا کیا اسلامی ٹیرر سے کیا ملیٹری انٹیلیجنس اور مائیڈ کیونکی ایم بی ایس کچھ نہیں کر پائے گا سر نیو ان کے یہاں ستہ ایسے ہی چلتی ان کے کون سا الیکشن ہوتا کون سی ڈیمو کھڑا ہو جائے گا اگر اس کا ایجنڈا چھوہو سے ووٹ ملے گا یہ تو ترانزیشن آف پاور بائی چوئیس جو میرا چوئیس ہوگا میں سر ترانزیشن پاور کروں گا یا جو وکل بن کے آئے گا پرستی ہے جس کو خڑا کر دیں گی ایسی پرستی میں ایم بی ایس کچھ نہیں کر پائے گا نیوم سٹی بن نہیں نہیں ہے اور یہ سب پھر اسی جہاد کے رستے پہ واپس آئیں گے پر پر جب آئل ختم ہو جائے گا سر آئل ختم ہو جائے کا سارا موڈر نیوم پروگرام انہوں نے بنایا یا جیسے یو ای 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 پروڑی یہ سب آگے تیس چالیس سال کے پرسپیکٹ سے ہیں کس آپ کی یہ ختم ہو جائے گا یہ آگے ہم ہم بنے رہیں گے تو اب یا تو جہاد لے لے یا ٹریڈ کر لے دونوں کام ایک ساتھ بلکل سنجی سر اور میں ان کا ایک ذرا میت بسٹ کر دوں دیکھئے اگر آپ آج کہتے ہیں کہ سنگاپور was a busiest port یا ایک بہت افشن تھی تب وکلپ نہیں تھے دنیا میں اگر چینہ اور انڈیا وہ ہوتا جو آج تھا تو سنگاپور ہوتا ہی نہیں گئی سنگاپور تب آیا جب نا چینہ اس لیول پہ تھا نا انڈیا اس لیول پہ تھا تو ایک سوٹیس اسیا میں ایک ٹریڈنگ ہب چاہیے تھی وہ آیا سنگاپور ویسے میڈلیس میں اتنی ڈیولپنٹ نہیں تھا دبائی ایک ٹریڈنگ سٹی بن کے اوبرا مجھے بتائیے ہم نے لاشتیر سات سو ستر بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ٹھیک ہے سر we are already number fourth اور number fifth in the world اس سال we will be doing 900 billion ایک ٹریلین ڈالر کے آس پاس کرے گی we will be top three in the world تو مجھے بتائیے چالیس سال بعد مہاکال کی کرپا رہی تو ہم تو بہت آگے جائیں گے تو اگر آپ ایک ٹریب بنا کے چالیس سال میں کھڑے ہوئی کرو گی ہے دنیا کو اس ٹری کی ضرورت کیا رہے گی بھارت مالا ساغر مالا میں ہم ہتنے کوڈ بنا رہے ہیں انڈیا میں اور آؤٹ آف انڈیا بھی بنا رہے ہیں so why does india need a singapore ایک ٹائم تھا انڈیا کو ٹریڈنگ کرنے کے لیے singapore کی ضرورتی دبائی کی ضرورتی آج کتنی ٹریڈنگ ہوں سنگاپور اور دوبائی کے تھو کرتے ہارلی کچھ کرتے ضرورت کیا ہے ہمارے پاس اتماع انٹرسٹرکشر ہے تو یہ جو ان کی پلاننگ ہے میرے حساب سے دہا miss the bus اور اس میں جب یہ جہاد والا آپ concept ڈالتے ہو دو کام تو وہ ہی نہیں سکتے پاکستان کا example دیکھئے یا تو جہاد کر لو یا واپار کر لو اب جہاد اور واپار تو ایک ساتھ چل نہیں سکتا ہاں پاکستان میں ایک model ضرور ہے پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہو گیا جب اتنے سارے جگہوں پر جہاد آ جائے گا تو پاکستان ایکسپورٹ کیا کرے گا تو ہوم گرونڈ جہاد کریں گے بالکل آپ نے آپ کا تیر سر کیونکہ پاکستان کو کمپیٹشن مل جائے گا دیکھیں ابھی جہاد ان کے لیے اسکتت ہوا ہے ابھی ویاپار نہیں ہے بٹ اگر ایسے چلتا رہا تو یہ بھی جہاد کا ویاپار کریں گے یہ وہ نہیں ہو تا پھر یہ سمپن کنٹریوں کو ڈرائیں گے تمہارے اٹاک کریں گے تمہارے یہ کر دیں گے ہمیں دانہ پانی بیجتے رو کیا یہ کہنا غلط ہے لیبنان میں اسی پرسنٹ جنتہ is below the poverty line گریبی کی ریکہ سے نیچے ہے کیا یہ کہنا غلط ہوگا جہاں ہمارے کیونک ایک کروڑ لوگ گریبی کی لیکہ کے نیچے ہیں پچھلے نو سال میں پاکستان میں نو کروڑ لوگ گریبی کی ریکھا کے نیچے چلے گے چالیس پرسنٹ آ پاکستان گریبی کی ریکھا کے نیچے چلا گیا لیبنان میں اسی پرسنٹ ہے اب یمن کی بات کریے پہنے کو چپل نہیں ہے آر پی جی یہاں لگا یہ کندے پہ جہاد کرنا ہے اب نائجیریہ کی پرستی تھی دیکھیں جبکہ نائجیریہ کا بس پیٹرول ہے اب آپ مروکو دیکھے آپ مورتانیہ دیکھیں آپ سیریہ دیکھیں آپ الڈیریا دیکھیں کہاں جہاد نہیں کرنا سر کتنا جہاد کرنا ہے اور پاکستانی اس لیے تو پریشان ہے کہہ رہا میرے سارے کمپیٹیٹر بن رہے ہیں اگر یہ سارے میرے کمپیٹیٹر بن گئے تو میری دکان کہاں پہ چلے گی ابھی میں ایٹلیس اسلامی بوم جہاد وار کے نام پہ تو کرتا ہوں پاکستان is the business of جہاد قطر یا ایسی کنٹری کے آباد کرے وہ تو جہاد تو ان کے استیتوبے ہیں they are living for جہاد they are not in the business of جہاد پر یہ جلدی جلدی یہ موڈل ٹرانزسٹ ہوگا ایک جگہ سے یہ موڈل دوسری جگہ جائے گا ابھی اگر پورے اسلامی ورڈ کو یہ چنتن کرنا ہے میں تو ڈیریک کہتا ہوں کھن کے کہتا ہوں آپ کے شو پہ کہیں بار کہہ چکا ہوں بھائی دنیا کو آپ کی ضرورت کیا ہے ابھی تو دنیا آپ کو برداشت کر رہی ہے تیل کے چکر میں جب یہ تیل نہیں ہوگا ایویز آرہی ہائیڈروجن آرہ بائیو فیولز آرہے ہیں سولر آرہا جب یہ آلٹرنیٹس آرہے ہیں آرہے ہیں بڑی ڈراسٹک سپیڈ سے کیا آپ کو ایک سندیج نہیں مل رہا آپ کو ایک سندیج نہیں مل رہا اگر یہی پریشتی دس سال پہلے ہوتی نا سر پوری دنیا اسرائیل کو دباتی نہیں نہیں آپ کچھ من کرو کوئی نہیں ہم باتشیت کریں گے آج امریکہ آپ سے باتشیت کرنے کو تیار ہے نہیں ہے ایم بی ایس نے جو بائیڈن کو دم کی دیئے تو جو بائیڈن نے کہا کوئی لکش میں رکھا نہیں ہے آپ نے دم کی دی اگر گازہ اندر اگر اسرائیل گازہ کے اندر قدم رکھے گا پورے اٹاک کر لیں گے اب تو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اسرائیل کو گازہ کے اندر کتنا اٹاک کر لیا یہ جو حزباللہ کا ایک ایک آدمی ڈیٹڈیٹس کے لوگوں کا ہو گیا بڑے کی بریانی کھاکا کے پس نے دس سال سے تو وہ کیوں جہاد نہیں کر رہا یہ جتنے بھی جہادی آپ ایران نے کھٹے گی ایران کا ریپبلکن گارڈ بہت ایلیٹ فور سے جہاد کیوں نہیں کرتے میں تو سوال پوچھ رہا وہ کو حرام والوں سے سب سر فیس بک جہادی ہے فیس بک پہ ویڈو لگا دیا لائک آگئے ریٹویٹ آگیا کام ختم ہو گیا تو آج جہاد کیوں نہیں کرتے کیوں سے ڈر لگ رہا آج یہ پاکستانی جہاد کرنے کیوں نہیں جاتے وہاں پہ کیوں ڈر لگ رہا بھائی تمہیں کس سے ڈر رہے ہو سچا ہی یہ ہے سر کہ یہ سب پاکستان تو کیا جہاد کی بزنس میں قطر جیسے لوگوں کو اور ان جیسے لوگوں کو ایک میں ان کو ڈھرانا نہیں چاہتا ایک چیز یاد دلانا چاہتا ایک بات جاپان میں جاپان میں ورلڈ وار سیکنڈ میں دے سٹارٹیڈ اس کامہ کازی یہ جاتے تھے جہاز لے کے چمنی میں گز جاتے تھے بڑے سمندری جہاز کے چھوٹا سا جہاز دیکھے اس کو بلاس کرتے تھے شپی ڈوب جاتا تھا جب ان کی یہ کامہ کازی والی حرکتیں بڑی تو پھر ٹرومین نے کچھ کیا تھا ٹرومین نے کچھ کیا تھا تو تب سے جاپان تو صدر گیا جب آٹھ آنے والی دس بارہ نسلے ٹیڑی پیدا ہوتی کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا کسی کا پاؤں نہیں ہوتا کسی کی کمر ہوتی ہے تو اس میں کھال نہیں ہوتی تو جاپانی تو صدر گیا کیا یہاں آپ بینا اس پرستیتی میں جائے صدر سکتے ہو یا نہیں صدر سکتے ہو اس کا آنکھ لانو اور اس کا نرنے آپ نے کرنا ہے کیونکہ اب دنیا کہنا کہ کہیں یہاں تک پانی ہے فیوز ہیز بین لٹ اگر آپ مجھ سے پوچھے سنجے سر فیوز ہیز بین لٹ یہ سمیہ کی بات ہے یہ کب پھٹے گا کتنا پھٹے گا اور ایک اور بات مجھے ایک ویدوان نے گئی تھی کہنا سمید بھائی تیل تو اس کا نا جس کا زمین پہ قبضہ ہے تیل تو اس کا نا جس کا زمین پہ قبضہ ہے سر تیل تو زمین کی نچہ اب بھی ہے اب جس کا اس زمین پہ قبضہ ہوگا تیل تو اس کا ہوا ایراک کا تیل کس کا ہے لیبیا کا تیل کس کا کس کے قبضے میں ایراک ہو لیبیا کا تیل موڈل تو وہ بھی دنیا میں اول بل ہے وکل تو وہ بھی دنیا میں اول بل ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں آبیل مجھے مار نہیں کرنا چاہیے اپنی جس تھالی میں کھاؤ اس میں نہیں تھوکنا چاہیے اپنی تھالی میں چھت نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو عشور کی مدیعہ سے دال روٹی کھانا پانی مل رہا ہے کھائیے میں درشکوں سے نویدن کروں گا گوگل پہ جائیے اور ٹائپ کیے ریاد in 1975 ریاد in 1985 ریاد in 1995 اور ریاد in 2023 اگر آپ یہ گوگل پہ جا کے ایمیجز پہ کلک کریں گے آپ کو پتہ لے گا ریاز in 2055 وہ تو سر ابھی گوگل پہ وہ نہیں ملے گا وہ میں چاہتا ہوں ایسا کچھ ہو نا میں تو چاہتا ہوں ایسا کچھ ہو نا بٹھ اس کا سر اس کا ڈیشن تو یہ لوگ کریں گے نا اگر یہ جہاں جہاں ہر یہ جو ہے نا یہ یہ جو ہاؤزی ہے یہ آپ کے یمن والے ان کے جو راکٹ ہے اسی ہماس ٹائپ کے راکٹس وہ بھی نہیں روک پہے تھے یہ آپ کے یہودی سوری سعودی وہ نہیں روک پہے تھے سر اور اب کی بار دکت یہ جو جو تین انہوں نے راکٹ چلایا ابھی they were quite good quality راکٹس اور مجھے لگتا ہے وہ ایران نے دیئے تھے اور آپ شرط لگائیے سنجھے سر ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو دکھے گا کہ ان کو ساؤتھ کوریا سے بھی مال گیا ہے یہ جو ہماس کے پاس اور ہزباللہ کے پاس surface to surface to surface جو راکٹ سے ان تقر آپ ڈیزائن کرفلی دیکھیں وہ north korean ڈیزائن ہے پورا north korea سے چائنا نے وہاں مال پہنچایا ہے چائنا نے وہاں بوری کاروائی کی ہے اگر ایران کا اسلاح آس پاس بٹ چکا ہے تو یہ تو بہت بڑا مسکوٹ ہونے کی دیر ہے کیونکہ دیکھیں ان کے بھی ورچسل کی بات ہے اگر ایران نے ابھی کچھ نہیں کہ تو دنیا میں پھر وہ وہ ویسے گھومیں گا جسے شیفتی کپور کی پکچر تھی نا میرے کنے چکو ہے ویسا بن کے گھومیں گا اور یہ ہزباللہ بالے بھی پھر وہ ویسے بن کے گھومیں گے اگر اب نہیں کیا انہوں نے اب نہیں کیا تو کب کرو گے اگر اب جہاد نہیں کرو گے تو کب کرو گے یہ کب تک دنیا کو ڈھراؤگے جہاد جہاد پر ایک بات یاد رکھنا میرے آپ سے نفید ہیں سب لوگوں سے آپ جاپان کی کیس سٹیڈی سٹیڈی کرے کاما کازی والی سٹیڈی شروع کرے کاما کازی بھی تھا کی سوسائیڈ بومبر کو مطلب کونسپ جاپان سے ہے تھا بھئی ہم اڑیں گے پورے جہاز کو اڑائیں گے یہ چیز شروع کرنا آسان ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے ویسٹ کی مطلب جو پیشنس ہے دنیا کی پیشنس is رننگ آؤٹ تو آپ اس چیز کا آنکلن کریں اور دیکھیں آپ چاہتے کیا ہے بھلا ایسا نہ ہوں کہ یونائیٹڈ سٹیٹس اور میڈل لیسٹ دور کا رہے وہ پورا بھلا ریگستان ہی ریڈیو اکٹیو ہو جائے تو ایسا نہ ہوں ریگستان پھر ریگستان بنے اور ابگی بار ریڈیو اکٹیو ریگستان بنے اس چیز کا نرنے آپ لوگ کو کرنا اور ہم تھا ہماری تو پربو سے یہی کام نہ ہے کہ آپ تھوڑا بدھمتہ کی گان سے آپ کام لیں اور یہ جو ملے مولانا ہیں ان کے باتوں میں نے آئے اور وہ ایک سر وہ کوئی مولوی صاحب جس کے بیٹے گوگل مارا تھا پاکستان میں تھا ارے جمیل اس کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہنا شراب بھی تین لیول کی ہوتی اوپر ایک وہ لور کلاس ہیں ایک میڈل کلاس والوں اور ایک اپر کلاس میں کہنا کہنا اس میں جو شراب پلانے والے وہ الگ ہوں گے میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے کہا بورے شراب پلاتی ہے نا جنت فردوس اب اس کا جو وہ مارا گیا ابھی میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کیا ہے اور وہ وہ اپر کلاس میں ہوگا وہ اس کا بیٹا سیونت 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 جس کو بولتے ہیں نا اس میں تو اس نے کہا ہے میں نے تو اس کی یہ کی ہے کہ وہ تو جو ہے وہ مردود ہے وہ تو جائے گا تو اس کا اس کا بیٹا جو ہے وہ اسے خورے ابھی شراب پلہ رہی ہوں گی مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ وہ اب فرس کلاس میں نا اکرامی یہ تو یہ تو اس کا اس کا تصور ہے اس کی کلپنا ہے اب ہو کیا رہا ہوگا ابھی تو وہ سپرد خاک کیا جائے گا نا اس کو تو اگیات بندوق دھاریوں نے مارا ہے نا آپ بھی جانتے ہیں ادیاغ بندوق دھاری کیسے خطر لاکھ ہوتے ہیں سر یہ تو مارس سے آتے نا یہ ایک یو ایفو مارس سے آتا ہے لینڈ کرتا ہے وہاں کچھ ایلین نکلتے ہیں پونچ والے لمبے کان والے کچھ لیزر گن سے مارتے ہیں پھر یو ایفو میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں اب پتھا نہیں یہ مارس والوں کو یہ پاکستانیوں اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا دیکھئے جب انیس سو 65 میں بھارت نے بمباری کی تھی پاکستان کے اوپر تو پاکستان میں یہ خبر چلی تھی کہ صاحب کے بام گرانے آئے تھے تو وہ جو جنات تھے جن وہ جنات نے پاکستان کو بچا لیا تھا تو یہ مولانا تاریخ جبیل جیسے کہ بیٹوں کو بھی جنات بچا نہیں پائے یہ سوچ سوچ کے میں جو ہے وہ تھوڑا پریشان سر میں آپ کے آپ کا جو کتھنے اس کو تھوڑا آگے چلا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو اس میں مولانا صاحب بیٹھے تھے کہہ رہے کہ میں یہاں بیٹھا تو تو مجھے کسی نے فون کیا انٹی بلاسٹک 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 نہیں�ھی انٹی بلاسٹک میزائل تمہارے کھلاپ چلی ہے کہنا اچھا کہنا میں نے دیکھا میزائل اب دیکھیں آئی سی بی ایم کی بات کر رہا ہو کہنا میں نے دیکھا میزائل میری طرف آ رہی ہے کہنا پھر تم نے کیا کیا کہنا میں نے آنکھیں بند کی کچھ پڑا اور میزائل سمندر میں گری کہتا کیسے گری کہتا لشکر ای بابیل لشکر ابابیل آیا ملہا وہ چڑیوں کا لشکر وہ میزائل سے ٹکرا اور میزائل سیدھے سمندر میں گری تو اس کو کسی نے فون کیا میزائل چلی پھر اس نے میزائل آتی دیکھی پھر اس نے کچھ منتر آتی چھوڑا پھر چڑیوں کا لشکر ابابیل آگیا اور گری اسی سے مجھے یاد ہے پاکستان نے بھی فرضی میزائل ٹیس کی تھی ابابیل وہ جا کے وہاں بلوچستان میں ہی گر گئی ملہا جہاں سے اڑی تھی وہیں آکے گر گئی میں نے کہا رہی ہے ابابیل اب بھی پھر آگئی انہوں نے پھر میزائل گرایا یا تو یہ گرنے والے میزائلوں کا نام جو ابابیل رکھتے ہو تو پہر رہے نا وہاں بھی ابابیل اس پر گر گئی ہوگی وہ دیرہ غازی خان میں جو ان کا نیوکلئر کامپلیکس ہے وہ ابابیل کی کریش لینڈنگ کی سیر وہ کہیں اور لینڈ کر رہی تھی وہاں لینڈ کر گئی تو دیرہ غازی خان خاک ہو گیا تو یہ پتہ نہیں یہ ابابیل کبھی کبھی نہ ان کا جی پیس ہل جاتا ہے کہ کبھی صحیح جی پیس کبھی تو آئی سی بھی ہم کو روک لیتے اور کبھی دیرہ غازی خان کو بدوان کر دیتی کبھی پاکستان کا میزائل ٹیسٹ خراب کر دیتی یہ بہت گلک ہے ان کا ان کے جی پیس کے کوارڈنیٹس پر ذرا ان کے چپس کو اپگریڈ کرنا پڑے گا یہ چپس بہت خراب ہو گئی ہے اس سائنس کے بارے میں جدی آپ کو جاننا ہے تو ابھی دو گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس سائنس کے اوپر یہ کیسے چلتا ہے اور یہ اجیات بندوق دھاری کیا کرتے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ وہ اوش درشک بھی دیکھ لیں اور آپ بھی اوش دیکھ لیں ضرور سر تو اب ہم اس چرچہ کو یہی پر ویرام دیں گے آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیواد سمیت پیر جی آپ کا بھی بہت بہت دنیواد جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم سنجے سر آپ کا بہت دنیواد جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے ہو جانے ہیں ہر ہر مہاں ہر